وہ ہے نماز توحید کے بعد سب سے زیادہ کسی پر آئید ہونے والی چیز جو ہے وہ ہے نماز نماز کے اندر سب سے اہم ترین بیسیکلی اگر اس کا چھوڑ دینا اس پر کوئی واقعی نہیں ہو رہا ہے تبدیلی اور چھوڑنا پڑنا دونوں برابر سمجھتا ہے تو یاد رکھ لیجیے خطرناک ترین گناہ میں ہے اگر اسی پر موت آگئی تو علماء کا صحیح ترین اقوال یہی ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے یہ مکمل کافر ہے ابن عباس رحمہ اللہ وغیرہ کا فتوہ ابن عرسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ وغیرہ یہی ہے کہ من ترک السلاة متعمدن فقط کفر جو کہ کیا ہے عمدن نماز چھوڑتا ہے جان بوچ کر نماز چھوڑتا ہے اور یہ اس کی عادت بن گئی ہے تو یاد رکھئے وہ دراصل غیر مسلم شمار ہوگا اس کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی اگر وہ باپ ہے اگر بیٹا ہے تو باپ کو نہیں ملے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا وہ کافروں کا سلوک کا مستحق ہے جو مکمل طور پر اپنے ذہن میں سٹ کر لیتا ہے تو چاہے تو پڑھوں چاہے تو چھوڑوں اور چھوڑتے ہوئے اسے کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا گناہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا تو یاد رکھئے یہ وہ دراصل جہنمی ہے یہ تو عموم تو معلوم ہو گیا نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے جسے لوگ آج معمولی سمجھ چکے ہیں لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر کی کیاٹیگریز میں ہم نے کیا معمولی سمجھ لیا ہے لیکن کتنا بڑا گناہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کے لیے قسم ساتے ہوئے اٹھنا بیزارگی سے پڑھنا ہے لیکن عام عمومی طور پر ہمیں نظر آتا ہے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انتظار کیا ہوتا ہے ابھی کیا جی صلاة خوبی ہے ابھی کتنے منٹ ہی نہیں دس منٹ ہے آن چلو دس منٹ اور کیارن کھیل رہتے ہیں بالکل گھڑی تنگ ہو جاتی ہے ایک دو منٹ کا فاصلہ ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو جی آخری رکعت تو ملی جائے گی پورا پلاننگ کے ساتھ پہلے ہی چار رکعت ہیں تو آخری رکعت تو ایمان کے ساتھ ملی جائے گی چلو دو منٹ ایک منٹ ہے تو نکلنا اور صرف ایسے کہ ایک کسم ساتے ہوئے ایک ایسی تنگی کے ساتھ اس کے اندر نقشو ہو نقضو ہو یہ عام بات ہو گئی لیکن یہ رب کے نظر میں خطرناک ترین گناہ ہے منافقین کی نشانی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا یہ منافقین جو ہیں جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کسم ساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں اندر سے کوئی چیز نہیں ہے اب آپ اپنے ہاتھ دل پہ رکھ کے سوچ لیں کسی پہ تنز نہیں ہے کون کون ہے جو دل کی رضا مندی اور خشو و خضو کے ساتھ مسجد جا رہا ہے اور کون ہے جو آج نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر خشو نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس ایک مسلمان ہونے کے ناتے ادا کر رہا ہے بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ خود یہ کمیرہ گناہ ہے کمیرہ گناہ ہے منافقین کی نشان اچھا اس سے بھی آگے ایک پہلو جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں گناہ وہ کیا ہے نماز سے پہلے وضو کر دے وضو میں اتنے بے خیالی میں وضو کرتے ہیں بعض لوگ صحیح طور پر نہ ہاتھ دوتے ہیں نہیں پر نہ چہرہ نہ تہنی تک نہ پاؤں بلکہ وضو کے آزام بہت سے وہ اضو جو کہ ضروری ہے اس کا دھونا لا پرواہی برکتے ہوئے نماز میں آکے کھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ خوش رہ جاتی ہے اگر ناخن برابر جگہ بھی خوش رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوتا جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بتانے کے لیے جنگ کے موقع پر یعنی سب جو وضو کر رہے تھے کون کر رہے تھے مجاہدین ہاں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اولیاء تھے پورے گویا کے دھر بار چھوڑ کے اللہ کی راستے میں وضو کر رہے تھے جنگ کی حالت میں تو اللہ کے رسول نے ایک منادی کرنے والے کو اعلان کیا کہ جاؤ اعلان کرو وضو کرنے والوں کے درمیان پھر کر کیا اعلان تھا وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ لوگو یاد رکھو اگر تمہاری یڑیاں سوکی رہ جائیں گی تو کل اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا جس کی یڑیاں سوکی رہ گئی اس کے لیے خرابی ہے اور جہنم کی آگ ہے کہاں پر اعلان ہے جنگ کے زمانے میں مجاہدین ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں لیکن یہ خطرناترین گناہ کیونکہ انسان بہت معمولی سمجھتا ہے کہ یڑیوں کو دھوتے ہوئے کبھی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کہ پورا پاؤں ٹکنے تک پورا دھلا آئے یا نہیں ایسے ہی سامنے سے کیا ہے ٹیپ کے سامنے کیا ہے سامنے سے چند پانی کے قدر ڈالتا ہے اور نکل کے آ جاتا ہے پھچلا اگر دیکھیں گے میں نے کئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی پیچھے کی پھنڈی کیا ہے سکی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر پھنڈی کا خیال نہ رکھا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے آنکھ کے لیے تیار ہو جائے خطرنات ترین گناہ ہے موسیقی موسیقی